خبریں سپر فاس میں سب سے پہلی خبر بیہار سے بیہار کے سمستے پر میں کباری کی دکھان میں اچانک آگ لگے گھٹنا یوگیاں مٹھی لاکھے کہ جہاں پر دیرشاہ مچانک آگ لگنے سے ہڑکا مرچ گیا دیکھتے دیکھتے آگ کی اونچی اونچی لپٹے اٹھنے لگے سوچنا ملنے پر فار بگیڈ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچے اور کڑی مشکل کے بعد آگ پر خواب اپا لیا لیکن کن وجہوں سے آگ لگے ابھی ساف نہیں ہو پایا لیکن آگ زن این میں لاکھوں پر دکھان ہو گیا رسوی نے مشکل کر دینے والی ہیں کیونکہ یہ آگ کی ایلپے دور دور سے دکھ رہی تھی گھپ اندھیرہ ہونے کے باوجود بھی دھوئے کا خوبار دکھ رہا تھا جیسے ہی آگ کے سوچنا لوگوں کو ملی ہے لوگوں نے دور سے دیکھا تو لوگ اس جگہ پر پہنچنے لگے کبار کا یہ گودان تھا اور اونچی اونچی کئی میٹر اونچی لپٹے میں لپٹوں میں پورا سامان جو رکھا ہوا تھا کبار کا وہ سب جل کر خاک ہو گیا ہے پشن بنگال کے بردوان میں چلتی بس میں اچانکہ آگ لگی غنیمت یہ رہی کہ سمیں رہے تھے سب ہی آدمیوں کو نیچے اتھار لیا گیا تھا اور یہ ڈبل ڈیگر بس تھی کالکاتا سے دھمکا جا رہی تھی لیکن بردوان میں نیٹا موڑ کے پاس میں اچانکہ اس میں آگ لگی جس کے بعد سے فار بگیٹ کی ٹیم کو بلایا گیا فار بگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچے لیکن تب تک بس جل کر خاک ہو جو گئے تھے اور بس کے ساتھ یادتیوں کا سامان بھی جل کر راک ہو گیا بس میں یاگ لگی سامان خاک ہو گیا رہت کی بات یہی ہے جنہانے نہیں ہوئے سبھی یادتی سرکشت برشی منگال کے بردوان کی تصویریں ہیں جلتے ہوئے بس شولوں میں تبدیل ہوئے بس کو آپ دیکھ سکتے ہیں فار بگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی تو سہی لیکن تب جب بس جل چکتے یوں بھی کے ہمیرپور میں گیہوں کی کھیت میں اچانک آگ لگے پہلے بیموسن باری شولہ بریشتی اور اس کے بعد آگزینے کی گھٹنا انہیں کسانوں کو دوری مار پہنچ آئی ہے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے ہمیرپور میں آگزینے کی وجہ سے 160 بگھر فصل چل گئے آگ لگنے کی سوشنہ پر پرابیگیٹ کی تھی موقع پر پہنچے تھی لیکن جب تک دمکل کی گاڑیاں پہنچے تب تک لاکوں کا نقصان ہو چکا تھا یہ آگ شورٹ ساکٹ کے چلتے لگے تھی کھیتوں کے پاس میں ہائی بولٹیج بجلی کے تار سے چنگاری نکلی اور سب کچھ منٹوں میں سواہا ہو خبریں زمبرپاس میں خبر آج آسان سے جہاں پر آج بڑی سیاسی حل چال ہے سرچن پائلٹ اپنی ہی پانٹی کے خلاب دنیوں پر بیٹھیں گے پائلٹ کا روپ ہے کہ پچھلے ویدان سبا چناؤں کے دوران جنتہ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بڑی سرچن پائلٹ کے خلاب سخت کاروائی کریں گے لیکن سرکار کے پاس سال پورے ہونے ہیں اور بی جے پی کے بڑی سرچن پائلٹ کے ویروت پر کانگریس پارٹی کی فضیعت ہو رہے ہیں اور آج آج آسان کانگریس کے پروہاری سکھ جندر سنگھ جندہ آبا نے کہا ہے کہ سرچن پائلٹ اپنی ہی پارٹی کے خلاب در نہ دی رہا ہے اور اگر ایسی ہی بات تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو کانگریس کو سیاسی نقصانتا ہے سانسدھی جانے کے بعد پہلی بار راہول گاندھی وائیناٹ کی دورے پر رہیں گے اور آج راہول گاندھی اپنے سانسدھی ایک شیطر جائیں گے پور سانسدھی ایک شیطر میں جائیں گے جہاں پر وہ کانگریس کارکر تاؤں سے ملاقات کریں گے راہول گاندھی کے دورے سے پہلے شہر کو پوسٹر سے پارٹ دیا گیا ہے پوسٹر میں لکھا گیا ہے کہ میں سابر کر نہیں ہوں جو مافی مانگلو اور بھاگ جاؤں دلی میں جب راہول گاندھی نے یہ بات بولی تھی تو پھر اتب گھٹ سے ناراض ہو گیا تھا لیکن اب وائیناٹ میں اس طرح کے پوسٹس لگا دیا گیا ہے راہول گاندھی کے ساتھ ان کی بینٹرینک کا گاندھی وارٹ راپ ہی رہیں گی تو پھر تین بجے دونوں ایک روڈ شو کریں گے اور اس روڈ شو میں کانگریس کے دو سیوگی دل بھی شامل ہوں گے مانا جا رہا کہ وائیناٹ سے راہول گاندھی بیجے پہ پر تینکہ پراہار کریں گے ساتھ ہی اپنے پور بس سنسدیک شیطر کے لوگوں کو سندیش دینے کی کوشش کریں گے اور سوال پوچھنے پر انہیں لوگ سبح سے آیوگے قرار دیا گیا یہ باتیں سب رکھیں گے بیار کے ڈپیٹسین تیجر سوی یادب آج ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے اور زمین کے بدنے نوکری کے معاملے میں ایڈی ان سے سوال جواب کرے گیا اور اس سے پہلے لالو رابڑی اور ان کی بڑی بہنمی سا بھارتی سے پوچھتاچ ہو چکے ہیں تیجر سوی یادب سی سی بیائی بھی پوچھتاچ کر چکے ہیں پچیس مارچ کو سی بیائی کے سوالوں کا سامنہ کر چکے ہیں اور اب ایڈی کی باری ہے آنکہ تیجر سوی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انہیں ڈر نہیں لگ رہا وہ ڈرنے والے نہیں ہیں جب لالو نہیں ڈرے تو پھر میں کیا ڈر ہوں گا آم آدمی پارٹی آدھیکاریک طور پر راستریہ پارٹی بن گئے جناب آیو نے آرمیند کیجیبال کے پارٹی کو راستریہ پارٹی کے طور پر رجسٹر کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے مانیتہ دی اور آم آدمی پارٹی کرتا ہوں نے کچھے کے لہر دور پڑی کیجیبال نے کچھے دلوں کو نقصان بھی ہوا ہے ممتب اینرڈجی کے پارٹی ٹی ایم سی شرط بوار کے پارٹی این سی پی اور کمیونس پارٹی سی پی آئے پارٹی آر ایل جی سے کشیتریہ دلوں کا درجہ بھی چن گیا ہے آر پی ایکٹ کے پرابدھانوں کے تہت چنانب آیو راجنیتک دلوں کو مانیتہ دیتا ہے پرتیک ویدان صباح لوگ صباح چنانب کے بعد آیو گیا ریویو کرتا ہے اور پارٹیوں کی کشنینی میں بدلہ کرتا ہے حالانکہ تی ایم سی نے کہا ہے کہ وہ چنانب آیو کے فیصلے کو چیلنج کریں گے خالص دانی امرید پال سنگھ کا خاص گرگا پپل پریت پکڑا گیا ہے پنجاب پولیس نے امرید سر سے اسے گرفتار کیا اور انٹیلیجنس کا انپورٹ تھا کہ پپل پریت امرید سر کے گاؤں میں چھپا ہے جس کے بعد سے پولیس نے اسے دبوش لیا ہوشیارپور میں جب وہ پنجاب پولیس نے امرید پال کا پیچھا کیا تھا تو یہ انوہوہ کار میں پپل پریت اور امرید پال دونوں ہی تھے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دونوں بھاگ نکلے تھے دونوں پر آسٹریہ سرکشہ خانون کے تحت ماملہ درج ہے گرفتار کے بعد سے خالص دانی کو آسم کے ڈیبروگر جیل بھیج دیا گیا ہے پپل پریت کے پریبار والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک مہینے سے امرید پال سے نہیں ملا گھر والی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نہ تو امرید پال اور نہ ہی پپل پریت نے کچھ غلط کیا ہے ودیشی پنڈنگ کے بعد بھی پریبار نکار رہا ہے فیرال پولس کو خالص دانیوں کے سرگنا امرید پال کی تلاشی کیا امرید پال کو بھگانے میں پپل پریت سنگھ کا ہی ہاتھ تھا اور پپل پریت سنگھ اور امرید پال سنگھ پچھلے 23 دنوں سے ایک زیکلی کہاں کہاں رہے کون کونوں کے مددگار ہے اور ان کا کیا موڈوس اپرینڈ بھی تھا یہ فیلال چانچ کے بعد ہی ساف ہو پائے گا کیامرہ پرسن امن گپتہ کے ساتھ منجیت سہگل کتھو ننگل آج تک مافیا مختار انساری کے بیٹے امر کے خلاب گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے اور لکنو کے سپیشل کوٹ نے امر انساری کو زمین فراؤڈ کے معاملے میں گرفتار کرنے کا عدیش دیا ہے معاملہ 2021 کا ہے لکنو کے حضرت دنشتانے میں امر انساری اور بدھایا کب باس انساری کے خلاب مختمہ درج ہوا ہے ان دونوں پر آروپ ہے کہ لکنو میں فرضی کاغذات کے ذریعے سرکاری زمین پر عویت خبضہ کیا اس کے بعد نرمان کاریاں بھی کروایا اب باس انساری پہلے سے ہی جیل میں ہے لیکن عمر باہر ہے اب پولیس اس سے کرافتار کر کے نیا ایلے میں پیش کرے گی فرید آباد میں کانگریس نیتاؤں پر جلتی مشال کر گئے اور یوت کانگریس کے اگوائی میں فرید آباد شہر میں مشال یاترہ نکالے گئی تھی جس میں دیپین جوہودہ پردیش کانگریس چودھری ادھائبان بھی شامل ہوئے تھے مشال یاترہ میں ہزاروں کی بھیڑ تھی تبھی ایک جلتی ہوئی مشال چودھری ادھائبان پر آگے لئے دیپینڈرہ ہودہ اور ادھائبان پاس میں ہی کھڑے تھے غریمت رہی کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا جلتی مشال نیتاؤں پر گرتے ہی بہا ہر کم بل گیا لیکن سیم اور سابتھانی سے سب بچ گئے یہ مشال یاترہ بیجے پی کے خلاف نکالے گئے تھی اور ہڈا نے کہا کہ بیجے پی دیش میں لوگ تندر ختم کر رہے سنستاؤں پر حملے کیے جائے بیار میں نوکریوں کی بہار آنے والی راجو میں جلدی دو لاکھ سے زیادہ شکشک بھرتیاں ہونے والی ہیں ساتھ یہ پہلے سے کارے کر رہے شکشکوں کو سمایوجیت کیا جائے گا بیار کیابنیٹ میں شکشک بھرتی کی نئی نیام آمولی کو منظوری دی دی گئے جس کے تیز شکشکوں کی بھرتی ہوگی تیجیس بھی آدم نے ٹویٹ کر کہا کہ شکشکوں کو اچھی سیلری اور سبھی طرح کی سکتھائیں دی جائیں گے ادھر بیجے پی نے شکشک بھرتی نیام آمولی سنشودھن کو غرط بتا ہے سوشیل موڈی نے کہا کہ یہ بیروزگار یوماوں کے ساتھ ہوگا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو شکشک پہلے سے ہی نیوک ہے نیو جن کے نام پر ان کی پرکشائیں لی جائیں گی شکشکوں کو راجعہ کرمی کا درچہ دیں گے اور انہیں باقی راجعوں سے بہتر سیلری بھی دیں گے نیو جی شکشک ہیں وہ جو نیامی شکشک ہوں گے ان کو ایک پرکشہ بی پی ایسی کے مادیم سے پاس کریں گے اور وہ بھی نیامی شکشک بنیں گے اور آکرسک بیتن ہوگا سبا دو لاکھ کے آس پاس کی ابھی ہوگی شکشکوں کی آئی ٹی دلی میں چھاتروں نے بوال کر دیا آئی ٹی میں میس کا چارج بڑھنے سے چھاتر ناراض سیار ان کا کہنا ہے کہ پہلے میس کا چارج 25,000 روپے تھا جسے اچانک بڑھا کر 48,000 روپے کر دیا جب کیمپس میں ہنگامہ ہوا تو مینجمنٹ نے 48,000 سے گھٹا کر اسے 38,000 کرنے کا آشباسن دیا لیکن چھاتروں نے ایمانے تو وہ ایک کمیٹی گھٹھل کر دی گئے چھاتروں کو آشباسن دیا گیا ہے کہ کمیٹی کے سجاؤں کے بعد سے آگے کا فیصلہ لیا جائے ایکٹر سلمان خان نے اپنی نئی بلٹ پروف کار خریدی ہے لاؤنس مشنوی گینگ سے لگا تھا میلے دھمکیوں کے بعد سلمان نے کار بدل لی ہے سلمان نے جو کار خریدی ہے اس کی خیمت کروڑوں میں ہے اور یہ کار بھارت میں ابھی تک لانچ نہیں ہوگی ہے اسی لئے دبنگ نے اسے دوبائی سے ایکسپورٹ کروایا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کا پوری طرح سے سرکشت ہے اس پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا